اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ویڈیو لے کر آئے ہیں زکاة کے اوپر ہم نے ویڈیو بنایا ہے آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھئے اور ان لوگوں تک شیئر کریں جن لوگ کو زیادہ زکاة کے بارے میں نہیں پتا ہے دیکھے زکاة صاحب نساب کو زکاة نکالنا آیا ہے یعنی کہ اگر ہمارے پاس اکیس ہزار سے اوپر کا سونا ہے یا چاندی ہے تو ہمیں زکاة دینا آیا ہے ان غریبوں کو زکاة دیجئے جن کا حق ہے ہمارے اوپر ہمیں حق سے ان کا حق ادا کرنا ہے اور زکاة سال میں ایک بار نکلتی ہے محرم سے آنے سے پہلے آنے کہ ہمارا جو نیا سال ہے وہ محرم سے شروع ہو جاتا ہے تو ہمیں زکاة ایک سال میں ادا کرنی ہوتی ہے زیادہ تر ہم کیا کرتے ہیں ہمیں رمضان میں زکاة اگر ہم ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالی اس کا دونہ سواب ہمیں دیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ زکاة ادا کرے اور جو صاحب نصاب ہیں ان پر زکاة واجب ہے زکاة ان کو دینا ہی ہے یہ نہیں ہے کہ ہم نے سونا چالی بے شمار خرید کے ڈال دیا ہے اور ہم زکاة نہیں نکالتے ہیں تو یہ ہمارے لئے دنیا میں بھی بوالے جان ہیں اور آخرت میں بھی تو بہتر ہے ہم زکاة نکالیں اور جن کا ہمارے اوپر حق ہے ان کا حق ہم ادا کریں اللہ تعالی جب ہمیں زکاة دینے والا بنا دیتا ہے سائیو نصاب بنا دیتا ہے تو ہم غریبوں کو دیکھیں بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو بیچارے اسی آس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ رمضان آئے گا لوگ زکاة نکالیں گے اور ہم تک وہ زکاة پہنچائیں گے تو آپ یہی دل میں رکھیں کہ ہمیں زکاة ادا کرنے اللہ تعالی ہمیں اتنا مال دولت دیتا ہے تو ہمیں اس پر زکاة نکالنا بھی آیا ہے تو آپ ان تک یہ ویڈیو پہنچائیں جو سونا چالی خرید کے گھروں میں رکھ لیتے ہیں اور زکاة نہیں نکالتے ہیں زکاة نکالنا واجب ہے چلیں انشاءاللہ کل پھر حاضر ہوتی ہوں تب تک آپ نماز پڑیں نماز تائم کریں السلام علیکم اللہ حافظ